میرا تجربہ ہے کہ تماؤں میں نشا ہے تماؤں میں نشا ہے یہ آپ اس آدمی سے پوچھئے جو آدمی تماؤں نہیں کھاتا ہے پڑھائی کے زمانے میں ایک دفعہ دوسرے دن امتحان کا وقت تھا ایک ساتھی نے مجھے گل کرنے کے لئے میرے دات میں درد ہو رہا تھا ایک ساتھی نے گل آپ جانتے ہوں گے جو وہاں یوپی بیار کے لوگ ہیں کہ گل کرنے کے لئے گیا جب گل میں نے اپنے دات پر لگایا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہی میں نے اپنے دات پر لگایا میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گا میں ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہو جاؤں گا میں اس کے بعد کچھ پڑھ نہیں سکا مجھے جا کر سونا پڑا تو یہ ہے نشا یہ ہے نشا تو تماؤں اس میں نشا ہے اور جب تماؤں میں نشا ہے تو وہ خمر ہے اور جب وہ خمر ہے تو وہ قرآن کے حکم میں شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خمر کو حرام قرار دیا ہے تو نشے یہ جو تماکو ہے بیڑی ہے سگریٹ تمام چیزیں یہ چیزیں پہنی بات تو یہ کی حرام ہے کیوں حرام ہے کیونکہ یہ خمر کے حکم میں شامل ہیں ابھی میں ڈرکس کی بات نہیں کر رہا ہوں دوسری بات اگر ڈرکس کو بھی شامل کر لیتے ہیں پہلہ حال ایک ہی ساتھ کیونکہ وقت ہم ہے جس طرح تماکو بیڑی سگریٹ یہ تمام چیزیں حرام ہیں اسی طرح ڈرکس حرام ہیں جتنے بھی ڈرکس ہیں جتنے بھی منشیات ہیں چاہے وہ کوکن ہو افیوم ہو یا کوئی بھی چیز ہو اینڈی استعمال کرنے والے اور بہت ساری گولیاں آتی ہیں جسے لوگ استعمال کرتے ہیں ہیروین ہو پاودر کی شکل میں ہو سونے کے انداز میں ہو کسی بھی انداز میں ہو یہ چیزیں اگر نشا لاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مسکرن خمرن ہر نشے والی چیز خمر ہے شراب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی خرمت کا جو حکم دیا ہے یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں یہ تمام چیزیں حرام اس سے اس کو سمجھئے شیطان کے بہتابے میں مت آئیے